ایک طرف روس اور یوکرین کے بیچ یدھ جاری ہے تو وہیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں جنگ کے نئے میدان بھی تیار ہو چکے ہیں ودونسک ہتیاروں کی زبردست نمائش کی جا رہی ہے بھیشن طریقے سے بم گولا اور بارود برسایا جا رہا ہے مگر اسی بیچ بیتے چوبیس گھنٹے میں جس طرح سے طاقتور ملکوں نے مسائل ٹریلر دکھایا ہے جس طرح سے جل، تھل، نبھ میں کوہرام مچایا ہے اس سے پوری دنیا میں کھلبلی مچ چکی ہے آشنکہ تو یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ وارڈ زون میں برماسٹروں کا گرجنا دوہزار تیس میں مہا جنگ کا آغاز کر سکتا ہے آخر کیا ہے مسائل کی فارمولا ریس جس سے شروع ہوا ورڈ وارڈ تھری کا فائنل فیز آپ بھی دیکھیں جس طرح روس یوکرین یدھ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک اسی طرح سال دوہزار تیس میں دنیا پر مہا جنگ کا خطرہ من رہا ہے اور اب تو یہ سنکٹ پہلے سے زیادہ بکرال ہو چکا ہے کیونکہ موجودہ وقت میں درجنوں ملک ایسے ہیں جو خود کو کسی بھی وقت جنگ میں چھوک سکتے ہیں کسی بھی وقت دشمن ملک پر ودھونسک پرہار کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں اس آشنگہ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے طاقتور دیشوں کا ڈیڈلی مسائل ٹریلر دنیا کے الگ الگ وار فرنٹ پر روس چین اور امریکہ جیسے شکتی شالی دیشوں نے اپنے جنگی کھانے میں موجود پرماثر کا ٹیسٹ کیا جبکہ کچھ طاقتور دیش ایسے بھی ہیں جو آنے والے چند گھٹو یا پھر چند روز میں اپنی کلر مسائلوں کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں بس لن دیدلی مسائل ٹریلر 1 امریکہ نے الچی ایم 30 منٹ مین 3 آئی سی بی ایم کا ٹیسٹ کیا دیدلی مسائل ٹریلر 2 روس نے پیسیفک سی میں پی ٹو سیونٹی موسکٹ مسائل فائر کی دیدلی مسائل ٹریلر 3 روس نے نیوکلیر سممرین کے ذریعے گرانیت اینتی شپ گروز مسائل دا کی دیدلی مسائل ٹریلر 4 چین نے سمندر میں دی ایف ٹو سیونٹی سونٹی مزائل کا ٹیسٹ کیا دیدلی مسائل ٹریلر 5 چین نے ٹائپ 096 سممرین سے جیل 3 آئی سی بی ایم کا ٹیسٹ کیا دیدلی مسائل ٹریلر 6 فرانس نے نیوکلیر سممرین کے ذریعے ایم 51 اس ل بی ایم فائر کی دیدلی مسائل ٹریلر 7 ناث امریکی دیش کینیڈا بھی جلدھی مسائل ٹیسٹ کرنے والا ہے کوئی وارشپ کلر ہے تو کسی کی وارزون میں اینتری ہی تھریلر ہے کوئی ڈیفنس سیسٹم یدھ پوتو اور سین یٹو کو دباہ کر سکتی ہے تو کوئی اپنے ایک پرہار سے دشمن کا سنگھار کر سکتی ہے کسی کی طاقت ایٹومی حملے کی ہے تو کوئی اپنی مارک شمتہ سے دشمن کے ہوش واقتہ کر دیتی یقین مانیے شکتی شالی دیشوں کے وزائل پاور سے ٹکرانا اپنی بات کو دعوت دینے جیسا ہے کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک سمندر سے لے کر برمان تک دھرتی کا ایسا کوئی کونہ نہیں ہے جہاں یہ اگنی باڑ داگے نہیں جا سکتے ان سے بس پھوٹک کوہرام مچایا نہیں جا سکتا لیکن بڑا سوال یہ ہے وہ آپ کو بتا دیں کو چیتانا کلیر میسیج دینا کہ اگر ہمارے علاقے میں گھسنے کی ہماکت کی اگر ہمیں اکسانے کی کوشش کی تو انجام بورا نہیں پل کی بے حد بھائیوے ہوگا دراصل جس طرح روس یکرین یود آکار لے رہا ہے جس طرح اس جنگ کے چل دے دنیا دو خیوموں میں بڑھ چکی ہے اس سے یہ سنکیت صاف مل رہے ہیں کہ کسی بھی وقت روس یکرین وار میں اور بھی بلک شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے پہلے دو وشو یدھو میں ہوا ایسے میں سوبا پاور امریکہ بہابلی روس اور شاتر چین جیسے طاقتور مہرے بھیزائل ٹریلر کے ذریعے اپنے وناشکوں کی نمائش کر چکے ہیں اور اب اس جنگ کی بیسات میں نیٹو کنٹری بھی اپنی طاقت کی نمائش کر رہے ہیں ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سال 2023 میں بہت جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ملک اپنے دشمن سے آر بار کے موٹ پہ ہے جہاں ایک طرف بھیزائلوں کے دابل کو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تو وہی ہر ملک نے اپنی سیناؤں کو وار فرنٹ میں چھوک رکھا ہے زمین سے لے کر آسمان اور گہرے سمندر میں ودھونسک لڑکوں کو اتارا گیا ہے وارشپ، لڑکو ویمار اور بومبر تباہی بچانے کے لیے صرف ایک سکنل کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی آرڈر ملا پرچند ایٹمی ید کا آگاز ہو جائے گا وہ بھی بس بھوٹا گنداز ہوئے موسیقا موسیقا موسیقا